75 ارب روپے کا روزگار بلوشستان کے لیے دے دیں بلوشستان کا بدمنی کا مسئلہ یا لو جائے گا بوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، مایوسی ہے، محرومی ہے اللہ اوپا سہرین لاب جب تک فیسی کا پیٹ نہیں برتا وہ خدا کی عبادت بھی نہیں کر سکتا اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا کچھ لوگوں نے پورے فورسز کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے یہ اسمبلی بار بار کہتی ہے آپ اس کو سنتے نہیں ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے فورسز ہیں وہ ہم نے سامنے آئے ہیں کس لیے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے کہ چھوٹے موٹے تیاجر کاربار کرنے والے لوگوں کو ہم نے روکا فائرنگ ہوئی اور دو ممالک کی فوجیں آپس میں ہم نے سامنے ہو گئی آج ایران کے باورڈر کے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا I would like to request to the government of ایران کہ they must properly investigate کہ جو لوگ culprits ہیں جو اس deplorable act of violence میں involved جو لوگ ہیں جس کے باعث 30 سے 35 شہری ایران کے اور پاکستان کے اس میں جو زخمی اور علاق ہوئے ہیں ان کی proper investigation ہونی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری تھی آج بلوچستان کے مالک حکومت یہاں پر بیٹی ہے ایک بھی شخص یہاں پر موجود نہیں ہے یہ ان کی ذمہ داری تھی یہاں پر آ کر statement دیتے ہم چاہتے ہیں جناب والا ایران امارا برادر قوم ہم سایہ مملک ہے پاکستان اگر سمجھتا ہے کہ اگر اس خطے میں امن ہو اس امن کا سب سے زیادہ فائدہ ہم بلوچستان والوں کو ہوگا اس بدمنی کا فائدہ کچھ اداروں کو تو ہو سکتا ہے لیکن امن کا فائدہ تجارت کا فائدہ تعلق کا فائدہ بائچارے کا فائدہ دوستی کا فائدہ all these benefits are directly going to support our people our citizens تو کون ہے جو چاہتا ہے کہ جناب والا تشدد ہو کون چاہے گا کہ چھوٹے موٹے کاربار کرنے والے جناب والا میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں اگر وہ ویڈیو آپ دیکھیں وہاں پر یہ اتنے ازاروں کی تعداد میں نوجوان جمع ہوئے تھے کوئی فٹبال اور کرکٹ کا میچ نہیں ہو رہا تھا وہاں پر کوئی ریگستان میں کار ریلی نہیں ہو رہی تھی وہاں پر کوئی جناب والا کوئی اس طرح کا کوئی میلہ نہیں تھا کہ جس میں اتنے ازاروں کی تعداد میں لوگ جا کے جمع ہوئے تھے یہ جناب والا صرف دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے دو وقت کی روزی کمانے کے لیے وہاں پر جمع تھے یہ چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کو اگر وہ کاروبار نہیں کرتے ہیں تو ان کے بچے جو جناب والا بھوک سے مر سکتے ہیں ان کے گرب دودھ بچوں کے لیے محیصر نہیں ہوگا اگر یہ کاروبار نہیں کرتے جناب والا ان کے بوکے والدین گروہ میں پڑے ہوئے بیماروں کے لیے عدویات کا بندبست نہیں ہو سکتا یہ جو ساری ساری رات بے خوابی میں یہ نوجوان اور یہ شہزادے گزارتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہمارے چیک پوسٹ والے ان کو چیار کلومیٹر پر لوٹتے ہیں یہ نوجوان جناب والا خوشی سے نہیں یہ وہاں پر صرف دو وقت کی روزی اور روٹی کے لیے وہاں پر اکٹے ہوئے تھے اگر یہ واقعہ رونما ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں میں جناب والا سجست کرتا ہوں پرسنلی جناب والا ویہرج بوت گورنمنٹ آف ایران اور پاکستان تو اسٹبلش اٹریلیٹرل کمیشن انکلوڈنگ بلوچ رپریزنٹیٹیوز بھوڈ سائیڈ تو امکیبیلی ریزول اس ایشو جنب والا جناب والا ایک صحیح فریقی کمیشن کی ضرورت ہے کہ تاکہ بلوچستان میں بدمنی نہ ہو تاکہ سرداد پر بدمنی نہ ہو یہ صحیح فریقی کمیشن حکومت پاکستان حکومت ایران کے نمائندے ہوں اور جناب والا ڈرائنگ روم والے افسران کی نہیں منتخب نمائندے بلوچستان کے اس بلوچستان کے نمائندے جو ایران سے ہیں اس بلوچستان کے منتخب نمائندے جس میں ہمارے علاقے کے لوگ جس میں وہ زخمی ہوئے ہیں یہ ٹرائی لیٹرل کمیشن بنے یہ ٹرائی لیٹرل کمیشن بیٹھ کے یہ تہہ کر لے کہ یہ جناب والا بارڈرز پہ ہم اس کاروبار کو جس کو انفارمل ٹریڈ کہتے ہیں غیر رسمی تجارت کہتے ہیں اس کو کس طرح ڈیسنٹ کس طرح معذب طریقے سے جو ہے لوگوں کو اس کی اجازت دینی چاہیے میں یہی پروپوز کرتا ہوں کہ ایک ٹرائی لیٹرل کمیشن چیف سیکٹری جا کے نہ کرے ہماری نمائندگی کوئی اسلام آباد سے آیا ہوا ایک کیس بائیس گریٹ کا آفیسر نہیں کرے جس کو اپنے گھر کے عدود اور بیک اپ علم نہیں ہوتا ہماری نمائندگی ہم اپنے بچوں کی نمائندگی کریں گے ہم اپنی بیروزگاروں کی نمائندگی کریں ہم ان کی تکلیف اور مشکلات کو سمجھتے ہیں کل میں گیا اخاران کا جو ایک بریز لائیا ہے جناب والا اس کے گھر میں کانے کو نہیں اس کا مروم والد آخری وقت تک ہمارے لئے دعا گو تھا وہ اپنے بچے کے لئے روزہ نہ مجھے فون کرتا تھا ملازبت کے لئے ہم کسی کو ملازبت نہیں دے سکتے لیکن کب از کم سرد پر اگر وہ سلیپ لیس نائٹ جناب والا بے خوابی میں شب گزارنے والی راتیں گزارنے والی یہ نوجوانوں کو کم از کم ایک تجارت کا ایک ملازبت سرستہ تو ان کو ہم دے سکتے ہیں یہ ہمارے حکومتوں کی ہم نعمان کی طرف آتا ہوں جناب والا ایک وقت تا جب بلوچستان میں جناب والا آپ کی توڑی سی توجہ چاہیے ایک وقت تا جناب والا جب بلوچستان میں امن و امان کا بجٹ فی قس تین روپے ہوا کرتا تھا یعنی بلوچستان میں فی قس امن و امان کا بجٹ تین روپے ہوا کرتا تھا آج بلوچستان میں پچھتر ارب روپے امن و امان پر خرچ کیے جاتے ہیں پچھتر ارب روپے یعنی فی قس چھ ازار چھ سو چھ سٹھ روپے فی قس جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے امن و امان پر ہمارے ہر گر میں آٹھ سے دس افراد رہتے ہیں اگر چھ ازار چھ سو چھ سٹھ روپے کو آپ دس پر ضرب دے دیں جناب والا ستر سے اسی ازار روپے فی خاندان من جاتے ہیں آپ اگر بلوچستان کے کسی بھی خاندان کو سال کے ستر اسی ارزار روپے دے دیں میں آپ کو الفیہ بتاؤں گا کہ وہ اپنا گھر تو اپنی جگہ چاردیواری اپنی جگہ وہ پورے مولے کی افاظت کی اور امن کی ذمہ داری لے لے گا یہ کیسا صوبہ ہے جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بجٹ اسکائر راکٹنگ یعنی جس تیز رفتاری سے راکٹ چاند کی طرف جاتا ہے ہمارے بلوچستان میں تعلیم کا بجٹ نیچے گیا سہد کا بجٹ نیچے گیا روزگار کا بجٹ نیچے گیا اسپطالوں کا بجٹ نیچے گیا خوراک کا بجٹ نیچے گیا ددویات کی تیمتیں مہنگی ہو گئیں اور اگر بلوچستان میں کوئی بجٹ سب سے زیادہ بڑا ہے جناب والا چونتیس پرسن پینتیس پرسن سو پرسن تو وہ صرف امن و امان کا ہے اور امن و امان کی صورتیال یہ ہے مہترم وزیر صاحب یہاں بیٹھے ہوتے تھے زمرک کچھکزی صاحب آج نہیں ہے ان کا اپنا بتیج اور بانجا جو ہے کل پرسن ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا جاتا ہے امن و امان کی صورتیال یہ ہے کہ آپ مجھے صبح کی اخبارات اٹھا کے دے گئے بلوچستان کے کسی بھی گلی کوچھے گاؤں گر گلی میں آپ کو دماغوں کی گولیوں کی لاشوں کی خبریں نہیں ملتی کیا بڑ امنی ہوتی کیا ہے ایک بم دماغے سے دوسرے بم دماغے درمیان کی خامشی کو ہم آمن کہتے ہیں ایک بڑے جنازے سے دوسرے بڑے جنازے تک درمیان کے وقفے کو ہم خوشی اور خوشحالی کہتے ہیں کس لیے ہو رہا ہے جناب والا اس صوبے کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس مقدس ایوان اور اسمبلی کی کبھی بھی اہمیت اور وقت کو سمجھ دے کی کوشش نہیں کی گئی کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی گئی کہ جناب والا امن و امان سے اب سب کی زندگیاں جوڑی ہوئی ہیں صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے ایم نومان قائم کرنا آپ سردوں پہ اوپر پالسی کے حوالے سے بحث لیں ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو کہا کاروبار آپ بلوشستان میں روزگار جناب والا 75 ارب روپے کا روزگار بلوشستان کے لیے دے دیں بلوشستان کا بدمنی کا مسئلہ یہ لو جائے گا بوک ہے افلاس ہے غربت ہے مایوسی ہے محرومی ہے یہ شکن یہ پیٹ ہمارے بلوشی میں کہتے ہیں اللہ اوپر سہرین لاب جب تک فیسی کا پیٹ نہیں برتا وہ خدا کی عبادت بھی نہیں کر سکتا اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا آپ کہتے ہیں کہ بوکے پیٹ آپ پاکستان کا جنڈا اٹھائیں آپ بوکے پیٹ اپنے گھروں سے نہ نکلیں آپ بوکے بچے آپ کے سامنے مر رہے ہوں بیمار ماں بیرے پڑی ہوں آپ جو ہیں اللہ اللہ کر کے گھر پہ بیٹھے رہے اور کہیں کہ جی حقوبت بڑا اچھا کام کر رہا ہے کیسے ہوگا دنیا کے کون سے قائدے قانون میں ہیں کہ بوکا اور پیاسا قوم جو ہے وہاں پر امن آیا ہے چھوڑیاں ہوتی ہیں ڈکیٹی ہوتی ہیں اغوہ برہ تاوان ہوتا ہے قتل و غارت گری ہوتی ہے بتہ خوری ہوتی ہے اور سب کو چھوڑ کے ہم نے ادارتی سطح پر ہم نے کرپشن کو انسٹیوشنلائز کر دیا ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں جو کلچر بلوچستان کی خود رگوں میں ہم اس کو دوڑا رہے ہیں کیسے ہم نومان قائم ہوگا جو پانچ سو روپے کے لیے بری گاڑی میں چیک دیئے بغیر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتا ہے میں تیل والا ہوں کل پانچ سزار روپے کے لیے بری گاڑی میں جناب والا بندوق آ سکتا ہے اسلاح سکتا ہے بم آ سکتا ہے آپ نے کسی اب لوگوں کی عادتیں خراب کر رہے ہیں لائٹس فونس ایجنسیز میں کچھ لوگوں نے پورے فورسز کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے یہ اسمبلی بار بار کہتی ہے آپ اس کو سنتے نہیں ہیں لوگ جا کے ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اب تو لوگوں نے یہ شروع کر دیا ہے کیا بچہ بڑا ہماری ماں بہنیں وہ موبائل لے کیسے رسو باز شام تک ویڈیو بنا رہے ہیں حکومت نے آنکھیں بند کی ہو جیسے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے شتر مرخ کی طرح کہ جناب والا زمین میں ریت میں سر گسانے سے مسائل عل نہیں ہوتے یہ صوبہ دلدل میں دستا جا رہا ہے یہ صوبہ پستا جا رہا ہے یہ صوبہ غربت کی اتھا گیریوں میں جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گیا ہے قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں زمینوں پہ لڑ رہی ہیں لینڈ مافیاز آ رہے گئے ہیں جب تے گروپز بن گئے یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے جناب والا میں آتا ہوں اب ایجنڈے کے دوسرے تک تو ابن عمان پر رہتا ہے بادشاہ جناب اس بھی کر سب شکریہ آپ کا سر دیکھیں میں جناب والا پہ روزگاری کی اس کے مہنگائی کی حوالے سے آتا ہوں ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے مہنگائی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ جناب والا ہمارے جیب سے کوئی بیس روپے تیس روپے زیادہ چلے جاتے ہیں میرے پاس انفلینشن کا جو پہوتی کی حوالے سے سارا میں ڈیٹا ریکارڈ لائیا ہوں جناب والا جب بہنگائی ہوتی ہے اس کا برائرہ اثر ابن عمان پر ہوتا ہے آپ ایک غریب جو تنخواہ دار خاندان ہیں میں اس کو نہیں موسیقی